موسیقی لطا آسکتال کے آئی سی او میں زیرے لاغ تھیں لیجن گلوکارہ کے انتقال پر بدہ اداس ساتھی گلوکاروں اور اداکاروں کا لطا کو خلاف تحسین بھارتی حکومت کا لطا منگیشکر کے انتقال پر دو روزہ سوک کا اعلان لطا منگیشکر کا انتقال موسیقی کے ایک اہد کا خاتمہ ہے لطا جی نے عشروں تک سرکی دنیا پر حکومت کی جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے لطا منگیشکر کو الویدہ کہنے والوں کا حجوم ہے لطا جی کی آواز کا جادو رہتی دنیا تک رہے گا وفاقی وزیر اطلاع فواد شہدری کا ٹویٹ پاکستانی گلوکاروں اور اداکاروں کا لطا کو خراج تحسین وزیراعظم عمران خان کا دورہ چین وزیراعظم عمران خان کی چینی صدر سے ملاقات ملاقات میں علاقائی عالمی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال سی پیک اور دیگر ترکیاتی امور پر بھی گفتگو وزیراعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس روانہ عمران خان نے تین روزہ دورے میں مختلف سربراہانے مملکت سے ملاقاتیں کی عمران خان نے سرمایہ اولمپیکس میں پاکستان کی نمائندگی کی چین اور پاکستان کی درمیان متعدد شعبوں کے ایم او یوز پر دستخط کی کیے وزیر خانشان شاہ محمود قریشی کی چینی ہمونس بانگ جیسے ملاقات ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں پاکستان اور چین کے مابین سٹریٹیجک شراکتداری مثالی نویتی حامل ہے امن اور خوشحانی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پورا دن ہے افغانستان میں عام کے لیے چین اور پاکستان تابون برقرار رکھیں گے ملک میں کورونا وائرس کے وار کم نہ ہو سکے محلق وائرس سے ایک دن میں مزید تیس افراد کا انتقال چوبیس کھنٹوں میں چار ہزار آٹھ سو چوہتر کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ چھے نو فیصد رہی پشاور میں شرعہ ستائیس فیصد مزافر آباد میں پچیس فیصد ہیدر آباد میں بیس مردان میں اٹھارہ کراچی میں بارہ لاہور میں دس فیصد رہی ملک کے اسپطالوں میں زیر علاج سولہ سو اکیاسی افراد کی حالت تشویشناک ہے اسلام آباد میں خوفناک ٹریفک حادثہ مری جانے والی گاڑی بارہ کہو کے قریب پیٹرول پمپ کے بورٹ سے ٹکرا گئی آدسے میں چار افراد جانبہک دو شدید زخمی جانبہک افراد کی لاشیں اور زخمی اسپطال متقل شادی کی تقریبات میں ہوای فائرنگ سے ایک اور ہلاکت فیصل آباد کے علاقے جڑا والا میں مہندی کی تقریب میں ہوای فائرنگ گولی لگنے سے خاتون جا بہا آرپیو فیصل آباد کا نوٹس ریپورٹ طلب جڑا والا پولیس نے کارروائی کر کے دو ملزم گرفتار کر لیے اسلحہ بھی برامت لاہور کے رہائشی کا شرکپور میں قتل صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسد خوکر پر مقدمہ درش مقدمے میں اسد خوکر کا بھائی بیٹا اور بھتیجہ بھی نامزر مقدمہ صوبائی وزیر کے گاؤں مانو بال کے رہائشی عظیم کی درخواست پر درش کیا گیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق اختر حسین کو اسد خوکر کے بیٹے حمزہ اور بھتیجے حسن سمیت تین نامعلوم افراد نے قتل کیا اختر حسین کا قتل اسد خوکر کے بشورے سے کیا گیا ملک میں کرونا وائرس کے وار کم نہ ہو سکے محلق وائرس سے ایک دن میں مزید تیس افراد کا انتقال چوبیس کھنٹوں میں چار ہزار آٹھ سو چوہتر کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ چھے نو فیصد رہی پشاور میں شرعہ ستائیس فیصد مزافر آباد میں پچیس فیصد ہیدر آباد میں بیس مردان میں اٹھارہ کراچی میں بارہ لاہور میں دس فیصد رہی ملک کے اسپتالوں میں زیر علاج سولہ سو اکیاسی افراد کی حالت تشویشناک ہے اسلام آباد میں خوفناک ٹریفک حادثہ مری جانے والی گاڑی بارہ کہو کے قریب پیٹرول پمپ کے بورٹ سے ٹکرا گئی آدسے میں چار افراد جانبہک دو شدید زخمی جانبہک افراد کی لاشیں اور زخمی اسپتال متقل شادی کی تقریبات میں ہوای فائرنگ سے ایک اور ہلاکت فیصل آباد کے علاقے جڑا والا میں مہندی کی تقریب میں ہوای فائرنگ گولی لگنے سے خاتون جا بہا آرپیو فیصل آباد کا نوٹس ریپورٹ طلب جڑا والا پولیس نے کارروائی کر کے دو ملزم گرفتار کر لیے اسلحہ بھی برامت لاہور کے رہائشی کا شرکپور میں قتل صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسد خوکر پر مقدمہ درش مقدمے میں اسد خوکر کا بھائی بیٹا اور بھتیجہ بھی نامزر مقدمہ صوبائی وزیر کے گاؤں مانو وال کے رہائشی عظیم کی درخواست پر درش کیا گیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق اختر حسین کو اسد خوکر کے بیٹے حمزہ اور بھتیجے حسن سمیت تین نامعلوم افراد نے قتل کیا اختر حسین کا قتل اسد خوکر کے بشورے سے کیا گیا وزیرعالہ فنجاب نے غریب بیماروں کے لیے خزانے کے موک کھول دیئے اسمان بزدار کا محلک امراض میں مبتلا مریضوں کی مالی امداد کا ریکارڈ چیف منسٹر سوابدیدی گرانٹ سے تین ہزار مریضوں کے علاج کے لیے سوا دو عرب روپے کے فنڈ چاری کیے بون میرو کے چار سو ننانوے کیسز میں باستر کروڑ سے زائد امداد دی گئی امراض قلب میں مبتلا تین تالیس افراد کو ایک کروڑ روپے مالی مدد فراہم کی گئی کینسر میں مبتلا پانچ سو بیس مریضوں کو چھبیس کروڑ سے زائد رقم چاری کر دی گئی ملک میں مہنگائی سے شہری پریشان پراشی میں آٹھے کی قیمت چھہتر روپے فی کلو تک جا پہنچی آٹھا شہری قائد کے خریبوں کی بہت سے دور ہونے لگا ملتان میں چکن کی فکروں قیمت میں تیس روپے اضافہ لاہور فیصلہ با سمیت مختلف شہروں میں ٹیمارٹر لیسن سب سمیت سمیت مختلف سبزیاں مہنگی ہو گئے ملک میں سردی کی شدید لہر برقرار کوئٹا سمیت بلوجستان کے شمال علاقی سردی کی شدید لپیٹ میں لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں خوشک سردی صبح کے آقات میں دھنٹ کارانچ موٹر وے اور جی ٹی روڈ پر ٹرافک کی روانی متاثر لاہور ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول متاثر پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے آج اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز میں جوڑ پڑے گا کراچی کی ٹیم ایونٹ میں پہلی جیت کے لیے میدان میں اترے گی گزشتہ روز ملتان سلطانز نے پشاور ظلمی کو ستاون رنج سے شکست دی لاہور کلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ کو ہرایا برطانی شاہی تخت نشینی کے ستر برس مکمل ہونے پر مالکہ کا پیخام مالکہ برطانیہ کا کہنا ہے کہ خواہش ہے کہ پرنس چارلز کنگ بنے اور ڈچز آف کارنیوال کوئن بنے امید ہے کہ عوام چارلز اور کامیلا کے ساتھ دیتے رہیں گے اور کامیلا پارکر برطانیہ کے ولی اہد شہزدہ چارلز کی اہلیاں ہیں پرنس آف ویلز اور ڈچز آف کارنیوال اس عزت افزائی پر شکر گزار ہیں موسیقی